موسیقی 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 تھے باہر چار پہی پہ لٹایا ہے پہ پانچ سات من بعد اس کا شوہر بھی آگے بچی کا وہ بھی چیخیں ماننے لگا ہے اور بچے کو وایس میری نے اٹھایا ہے نا اس کے تیل میں کپڑوں میں سے تیل کی مٹی کے تیل کی سمیل آ رہی تھی بچے کے کپڑوں میں بھی اس کے بعد ایمولس میں اسے شفٹ ایمولس آگی ساتھا ہے ایمولس میں شفٹ کیا ہے بچی نے جو مجھے بیان دیا ہے وہ بھی آسان ایمولس میں اس نے مجھے پتہ ہے ابو جی جب اس سے چلا جاتا تھا تو مجھے آنٹی اس کے سامنے بلکل ٹھیک رہتی تھی جب اس کے جانے کی دیر ہوتی تھی میں اس سے کھانا بھی چھین لیتی تکھانے لگتی تھی اور پانی تک نہیں پینے لیتی تھی آخر یہاں تک کہنا شروع کر دیا یہ بچہ ہمارا خون ہی نہیں ہمارا بچہ ہی نہیں یہ الفاظ کون کہتا تھا آئر ساس کہتی تھی یا میاں بھی ذات میں کہتی تھی نہیں ساس کہتی تھی ساس کہتی تھی آخری دن جب یہ حاصل ہوئے صبح پھر ان میں جڑ پھر اس کے جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر یہی بات کرنی شروع گی بچی میری بیٹھی بھی تو اسے بازو پکڑ کر خیت کے باہر لی آئی بچہ اس کے گود میں تھا وہ گریے تو پیچھے سے اس کے کمر پہ تیل پھائک کمرٹی کا تیل پھائک کے اس کی بچی کے جو چیزیں پاس پڑی اس ماں آتی تھی کہ تھی لیے ماں چیز جلانے کوشش کرتی تھی تھی لیے نہ جلے جب وہ بے باس ہوگی تو اس نے بچہ اپنا سامنے ساتھ بلکل تھوڑا سا فاصلے پھر کمرٹی اس کے اندر بیٹھ پڑا اس کے بڑ پھر بچے کو پھائک دیا اور اس نے اس نے دکھا دیا اور آگ لگا دیا ساس نے بچی کو بھی نہیں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ہمارا پوتا اس کی گود میں آپ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ اس نے دونوں کو ہی جلانے کی کوشش کی بچی کے مطابق بھی ہے بچی کیوں کہ اس کے الفائز ہے نا بچی کے کہ میں ابو کو بلاتی ہوں اصد کو بلاتی ہوں اصد اس کے شوہر کا نام اصد کو بلاتی ہوں جو شاہر ساتھ لے کے گیا تو اس کا نام ہے اسمان اسفشان کہ میں شاہر ہوں تھے جو لیکھے گئے ان کے پاس کام کرتا ہے سنیاروں کا نا ان کے پاس ملازم ہے کہ ان میں سب کو بلاتی ہوں اور آپ کی یہ کرتوکتے بتاتی ہوں جو آپ میں ساتھ کرتی ہیں تھوڑی دیر بعد وہ بیٹھی تو اس کے پر تیل چھڑک کے آگ لگا دی اس کو کہ زندہ رہو گی تو بچوں گی نا وہ تو ہماری قسمت یا بچی کو انساب ملنا تھا کہ وہ کسی طرح سے طریقے کنڈی کول کے باہر نکلائی اور باہر کے سامنے لوگ کے گھر میں چلی گئے میں اور میری بیگم ان کے گھر پہنچے ہیں تو وہ ہماری بچی بوری طرح جل چکی تھی پھر ڈاکٹری ڈپورٹ کے مضابعے سیونٹی پرسنٹ دیکھتی انہوں نے کہا تھا آپ خدمت بچی کی کلنے جتنی کلتے دن کے بعد جو ہے آپ کی بیٹی کی دیتھ ہو گئی تھی چھے چھتے دن دیتھ ہو گئی تھی چھے دن بعد دیتھ ہو گی ان کی مکمل وہ شو واش میں رہی ہے چھے دن دوکٹر دوائیوں کے سارے سے باتیں کرتی رہی ہر ایک سے ملاقات کار یعنی یہ اتنی اللہ تعالی نے اسے حسنہ دے دیا ہے کہ جو آتے تھے نا سب سے مرحس کے باتیں کر دیئے باہر سے شیشے کے باہر کر دیئے کیونکہ آئی سی جیو میں تو ہے تھی وہ باہر ایک شیشے کے باہر دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے انہوں نے دکھا دیتے تھے تیرے جو بھی یہ بھی بتائیے کہ کیا اس پورے معاملے میں ان کے شوہر کا کوئی ہاتھ ہے اسے پہلے مجھے شک نہیں تھا شک پڑا مجھے شک ہونا شروع ہو گیا کیونکہ وہ والدہ کی بہت ہی زیادہ معنی نہیں رہا کہ میری والدہ اس طرح کرتی قدم اٹھا سکتی حالانکہ اس سے پہلے بھی ایک واقعہ وہ عورت اکیس سال پہلے کر چکی ہے معلومات ہوا وہ بچوں کو اس نے بتایا تھا تمہارا شوہر تمہارا باپ فوت ہو چکا ہے حالانکہ وہ زندہ ہے اور اکیس سال پہلے صورت نے اسے چھوڑیاں مارکے نا اپنے شوہر کو چھوڑیاں مارکے کس سال پہلے کہ یہ واقعہ وہ مولدہ رہا میں نے پورے تصدیق کر کے پھر یہ میں بیان دے رہا ہوں مجھے یہ بتائی کہ انکل چی جن دنوں میں آپ کی بیٹی ہاؤسپٹل میں تھی کیا اس کی شوہر آتے رہے ہاں جی دو دن رہا ہے جب اس کی والا کو ہم نے ریلیز دلوا دی ہے اس کے بعد وہ آیا ہے ہمارے پاس جی تو فائزہ کی شادی کو بھی ڈیڑھ سال ہوا تھا اور اس کی بہن بھی یہاں پہ مجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں اور فائزہ کا بیٹا بھی آپ کو دکھاتی ہوں جس کی ایج صرف ساڑھے پانچ ماہ ہے سب سے بہلے تو بہت افسوس آپ کی بہن کے لیے اللہ پاکس کو جنت نے گھر دے تو کیا کہنا چاہیں گے بس اس سے انصاف چاہیے کیونکہ وہ بہت ہی بہت جیسا سے میں نے تو اس کی تکلیف دیکھی ہے میں ہسپٹل بس کے ساتھ تھی آپ جب ہسپٹل میں ان کے ساتھ تھی انہوں نے کوئی بات چیت کی آپ سے بس مجھے بیٹے کے بارے میں بولتی تھی کہ امی کو ابو کو دیکھنا ہے امی ابو کو دیکھنا ہے میرے بیٹے کا دھیان رکھنا کھانا پینا اس کا بتاتی تھی کہ اس نے ایک چیزے کھانی ہے اس طرح سے یہ کرنا ہے ہر چیز کا اسے مجھے بتاتی تھی کہ میرے بیٹے کا دھیان رکھنا سب کو بولتی تھی مجھے ہی نہیں سب کو ہر چیز کا دھیان رکھنا ہے بہن کے پاس تھی بہن کی حالت دے کے تکلیف تو بہت زیادہ ہوتی تھی بہت زیادہ میں خود تڑپتی تھی اس کو دیکھ کر کے مجھے بولتی تھی کہ میں تیرا احسان کیسے اتاروں گا تو میرے ساتھ اتنا کریں بس میرے لئے وہی کافی ہے بہت زیادہ وہ تکلیف میں تھی آپس میں محبت کیسے بہت زیادہ دوستی تھی وہ مجھ سے ہر بار شیئر کرتی تھی لیکن جب سے موبائل کا مسئلہ ہوا تھا تو موبائل نہیں رکھنا تب سے میرے اس سے بات نہیں ہوئی کبھی اس نے آپ سے ذکر کیا ہوگا کہ میرے سسرال والے میرے اوپر ظلم کرتے ہیں ساس کو بات کرتی تھی کہ میرے ساس صبح سات بجے چلی جاتی خانہ وغیرہ شام کو لے کر آتی ہے سات بجے بنانے کے لئے پھر میں بناتی تھی پھر مجھے کھانے کو ملتا تھا ورنہ میں بھوکی بیٹھی رہتی تھی سارا دن جب ہونے والا تھا بیٹا بھی تب بھی اس حالت میں بھوکی رہتی تھی اس بچے کا ہوا تھا نا پیدا ہو اس دن سے ہی مسئلے ہو رہے تھے اس کے گھر میں لڑائی جگڑا کوئی نہ کوئی بات پہ ہوتا تھا تو بس وہ بولتی تھی کہ بچہ ہمارا نہیں ہے ہمارا نہیں ہے اور اتنا مجھے اپنی بہن پر ہے پورا محلہ جانتا ہے ہماری بہن کیسی ہے کیسی ہے اچھی ہے تھی اور اس کا کردار کیسا ہے ہر چیز کا اس کا سب یہاں جانتے ہیں اٹھنا بیٹھنا ہو کیونکہ وہ تو ایسی تھی نہیں ابھی بھی بچوں والا اس کا ذہن تھا بیٹا ہونے کے بعد بھی کھیلنا کوتنا بھی وہ کرتی تھی ایسا کوئی بھی نہیں ہوا اس کے ساتھ کہ یہ مسئلہ ہے بس بچے کو لے کر ہوا تھا بچے کو کیا کہتے تھے بچہ ہمارا نہیں ہے اس نے آخری ٹائم پر بیان دیا تھا کہ بچے کو لے کر بولتی تھا اس وجہ سے اس پر اتنا ظلم کیا گیا اس وجہ سے اس کو جلا دیا گیا کہ یہ بچہ ہمارا نہیں ہے جی اس وجہ سے یہ مسئلہ ہوا تھا انہوں نے یہاں تک بولا تھا میری بہن نے کہ اس وجہ کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروانا چاہتے ہو تو آپ وہ کروالو جب میں پاک صاف ہوں یہ میرا اللہ جانتا اور میرے نبی رسول جانتے کہ میں پاک صاف ہوں اس چیز کا میں ڈی این اے ٹیسٹ بھی کروانا چاہتے ہو تو جب اگر میں گناہ کروں گی تو اس کی سزا مجھے دی جائے لیکن جب میں گناہ کر رہا ہوں نہیں تو کیوں ایسے الزام لگاتے ہو میری اللہ کام اور قانون نافذ کرنے والا سے گزارش ہے گزارش ہے کہ اللہ ہماری مدد کی دے تاکہ کوئی آئندہ اس طرح کی جرد نہ کر سکے مجھے وہ کیفرے کردار تک پہنچانے میں اللہ کے باس سے ہماری مدد کی دے تاکہ آگے سے کسی کی جرد نہ ہو اس طرح کا معاملات کو کرے کسی کے ساتھ کسی کی بچی کے ساتھ ہم لوگ قریب ہیں ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہے پولیس والے تک نہیں ساتھ دے رہے ہم لوگوں کا اور اتنے ہماری فورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم آگے پیسے کھلا سکے وہ پیسے دے کر ہمارے کام کر دے لیکن اتنا نہیں ہم وہ کر سکتے ہیں جو بڑے افسان چاہے آلہ مقام ہیں ان سے چاہیے کہ میری بہن کو انصاف ملے ہمارے پوری فیملی چاہتی ہے گھر والے چاہ 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 اور کوئی ہم یہ بہت سب چاہتے ہیں کہ میری بہن کو انصاف ملے بس اور اسے جلدی سے جلدی انصاف مل جائے ہم لوگری